بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سلسلے فتاوہ اسلامیہ کا آج کا یہ درس پیش خدمت ہے آج کی اس درس میں جس سوال کا جواب اور جو سوال پیش کیا جائے گا اس کا تعلق ہے میت کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا میت کی قبر پر یا قبرستان کی زیارت کے وقت سور پاتحہ پڑھنے کی شرعی حیثیت ہے یا غیر شرعی طور پر لوگ جو پڑھتے ہیں ان کا یعنی غیر شرعی ہے سعودی عرب کی فتوہ کمیوٹی کے پاس سوال بھیجا گیا سوال کچھ اس طرح سے ہے کیا زیارت قبر کے وقت میت کے لیے سور فاتحہ یا قرآن مجید کا کوئی اور حصہ پڑھنا جائز ہے اور کیا اس کا اسے فائدہ ملتا ہے یہ ہے سوال سعودی عرب کی فتوہ کمیوٹی نے جواب کچھ اس طرح سے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے اور مردوں کے لیے آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے سیکھیں چنانچہ ان دعاؤں میں سے بہت ساری دعائیں انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے انقریب ملنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کی دعا کرتے ہیں نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا قُلْكُمُ الْعَافِيَةَ ناظرین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی دیارت فرمائی سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی کے جانب سے جو جواب دیا گیا وہ جواب بھی ختم نہیں ہوا اس جواب میں چیز بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی دیارت فرمائیے لیکن یہ نہیں ثابت ہوا کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی مردوں کے لئے سورہ فاتحہ یا قرآن کی دیگر آیات کو پڑھا ہو اگر یہ شرعی حکم ہوتا تو آپ ایسا کرتے ہیں اور پھر صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اسے وعدے فرما دیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انہیں ثواب کی رغبت دلاتے اور امت پر رحمت فرماتے اور اس طرح فرد تبلیغ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدد فرماتے جیسا کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِرْحِيمُ سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجودِ اسباب کے باوجود ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شرعی عمر نہیں ہے حضراتِ صحابے کرام عدوان اللہ علیہم نے بھی اس بات کو جانتے تھے لہذا انہوں نے آپ کے نفسِ قدم کی پیروی کی اور زیارتِ قبول کے وقت مردوں کے لیے دعا اور ان سے عبرت حاصل کرنے پر اکتفا کیا اور یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے مردوں کی زیارت کے لیے یا مردوں کے حق میں کبھی قرآن پڑھا ہو لہذا ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے قرآن کا پڑھنا قبرستار کی زیارت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ بیداد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہورت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسی نئی بیداد پیدا کرتا کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہورت جو شخص ہمارے اس دین میں اسلام کے اندر کوئی ایسی بات ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے یہاں تک تھا فتوہ کمیٹی کا جواب ہم اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ناظرین اکرام کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو قبروں کی دیارت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اختمام کرتی ہے جو کی ایک بدات ہے شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اسے خود ہمیں اسے خود اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس محرم اور حرام کام سے روکنا چاہیے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا کرنے کی توفیق ادا فرمائے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ